بہت سارے سوالات بہت سارے آپ کی میڈیا کے اندر نیریٹیوز اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے آئی پی پی کے حوالے سے تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنا موقف اسلام آباد کیونکہ ہمارا دارالخلاف ہے اگرچہ کہ لاہور کے اندر میڈیا کے ساتھ ہماری فریقوینٹ انٹریکشن رہی ہیں انفارمل بھی رہی ہیں فارمل بھی رہی ہیں تو دارالخلافہ سے ایک وفاق کی جماعت جو ہے وہ وفاق کی سطح پہ فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے ذرائع ابلاغ سے وہ تمام حقائق وہ اس کے ساتھ جڑی ریالٹیز اور اس جماعت کے جنم لینے کی وجوہات اور پھر پاکستان کے مجودہ حالات پاکستان کی مجودہ صورتحال اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا مایوسیوں کے سیاہ اور گھنے بادلوں کے اندر ایک استحقام پاکستان پارٹی کا عظم ولولہ اور امید اور روشنی کی وہ کرن جو پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ کا تیعن کرنے جا رہی ہے لہٰذا آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہمارا استحقام پاکستان پارٹی کا جو ریجسٹریشن پروسس ہے وہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں وہ تمام کنسلٹیشن ڈسکشن اور انیلیسیز اور ٹیم ورک اور جو ایس او پیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں ان کو ہم پورا کر کے آئندہ ہفتے بعض ضابطہ طور پر ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک نئی جماعت کو ریجسٹر کرنے کے لیے ایک طویل فریست تین ہزار سے زائد ممبران ویڈ آئی ڈی کارڈز اور اور بے شمار ایک ضابطہ اخلاق کے ساتھ جڑا مینی فیسٹو پر مبنی ایک ضابطہ ہے جس کو فل فیل کرنے کے بغیر آپ ریجسٹر نہیں ہو سکتے الحمدللہ وہ مرخلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ایسا مینی فیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس ریجسٹریشن پروسس کے ساتھ چونکہ وہ مینی فیسٹو اٹیچ ہونے ہیں تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے چیدہ چیدہ جو اس کے نکات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہیں وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحقام ہیں اس معاشی عدم استحقام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلین کر سکتے ہیں اس مینی فیسٹو کے جو پلرز ہیں جو اس کا مختلف سٹرکچر کریئیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی ڈیڑ سو سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے ہر ایک نے اپنے اس مینی فیسٹو کے ساتھ دل فریم نیرر لگائے ہوئے ہیں منشور لگایا ہوا ہے اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن اس تحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسس سے ہٹ کے یقیناً ویس سو پیس جو الیکشن کمیشن کی ہے وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر جسٹر نہیں ہو سکتے لیکن ان سہانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تابیر کی ریسپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو سکسٹی فائب پرسنٹ ہماری یوتھ ہے جو ہمارا قیمتی احساس ہے اس یوتھ کو ہم نے لائیبیلٹی نہیں بننے دینا اور یہی ہمارا مہور اور مرکز ہے اس مینیفیسٹو کا کہ ہم نے اس یوتھ کو جو پاکستان کا مستقبل ہے جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی احساس ہے جو انگائیڈڈ میں زائل ہیں جن کے اندر سابقہ دوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی ان کے ذہنوں کو الودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے پاکستان کے ساتھ انرشپ کی بجائے قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا آئی پی پی جو ہے پورٹ نوجوانوں کو پرو پاکستان پرو ریاست اپنی سوورینٹی اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محبے وطن شہری کی حصیت سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحافظ کی بھی زمانہ دینے جاری ہے اور جو ان کے فرائز ہیں اس میں بھی ان کو ساتھ مین سٹریم پولٹیکل پروسس میں انگیج کرنے جاری ہے اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینی فیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہیلتھ ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دیل فریب نارے نتھی ہوئے ان مینی فیسٹو کے ساتھ نظر آئیں گے لیکن جو ریلسٹک سٹریٹیجی ہے جتنی مرضی آپ کی کمپریہینسیو لیوکریٹیو اٹریکٹیو پولیسی بان جائے جب تک اس پولیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن سٹریٹیجی نہیں ہوتی اس پولیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہی وجہ ہے کہ چھتر سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکٹنے کی سیاست کی ہم نے ٹکرا اور تصادم کی سیاست کی آئی پی پی یہ چاہتی ہے استقام پاکستان پارٹی کہ ہم متحدہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں اور وہ متحدہ پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ دینا ہے اور وہ بھروت سے بھرے ہمارے مزائل جو ہیں کوئی اس میں سکیڈ مزائل ہے کوئی ہمارا غوری مزائل ہے کوئی ہمارا وہ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ چلیں گے وہ تین پیرامیٹرز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے وہ ان نوجوانوں کیلئے کوالٹی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن کوالٹی ایڈوکیشن جو دور حاضر کے جدید قاضوں کے مطابق ہو اور جو ڈیجیٹل پاکستان اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا روپ دھار چکی ہے تو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جڑا جو اس نوجوان کا آئی ٹی سے ریلیٹڈ اورینٹیشن ہے کپیسٹی بیلڈنگ ہے اس کو وہ تمام ایکسپوئیر دینا اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب ہم کمپیر کرتے ہیں اور ان کی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آئی ٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی جو ہیومر سورس انویسٹمنٹ ہے ہم دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پلوں پہ اپنی سڑکوں پہ اپنے نالوں پہ اپنی بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز پہ بڑے بڑے کنکریٹ سٹرکچر پہ آئی پی پی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبیل جو ہے وہ ہمارا وہ نوجوان ہے اور اس ہیومر سورس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور ہماری وہ ہیومر سورس ڈیویلمنٹ جو ہے وہ کوالٹی ایڈوکیشن کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو امپاور کرے گی چونکہ آپ کا اس وقت چیلنج جو ہے سب سے بڑا ہے کوالٹی ایڈوکیشن کے ساتھ جڑا پھر آپ کا ہیلتھ ایک اگلا سبجیکٹ ہے اور ہیلتھ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مختلف طرح کے طریقے اور رستے اپنائے گئے لیکن آج بھی بیٹر ہیلتھ کیئر فسیلٹیز جو ہیں پاکستان میں نایاب ہیں غریب اور امیر کے لیے جو ہیلتھ کیئر سٹرکچر کے اندر بسویدہ نظام کے اندر گیپس ہیں امیر کے لیے ہاسپیٹل غریب کے لیے اور طرح کی ڈسپینسریز اس سوچ کی نفع کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی ہم وہ پیریٹی لانے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کا حق ہے اور جو خاص طور پر ستر پرسنٹ رورل ایریا کے اندر ہماری مائیں بینیں بیٹیاں آج بھی انفینٹ مورٹیلٹی اور مدرز مورٹیلٹی ریٹ کی وجہ سے ہائی ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں اور وہ چیلنجز جو دہات کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی بزرگ مائیں اور بینیں فیسٹ کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو تحفظ دے گا اور ایسا روڈ میپ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں ہم کہ انشاءاللہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم دعوے نہیں کریں گے ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم پاکستان کو پریکٹیکلی بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں ہماری جماعت جو ہے وہ کس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ساتھ وہ تمام انٹرنیشنل کوالیٹی ہیلتھ پریکٹیسز پرسیجر اور میکنیزم جو ہے وہ پاکستان میں مطارف کروائیں گے تیسرا آپ کی اس یوت کے ساتھ جوڑا چیلنج کیا ہے آپ کا امپلائیمنٹ ہے اب آپ جب میں یوت کہتی ہوں تو یہ مینز کہ میل اور فی میل یوت اس فی میل یوت میں فیفٹی ٹو پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ وومن یوت ہے یا فی میل یوت جو ہے انیوٹیلائزڈ ایسٹ ہے اور یہ میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ آج دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ سرحدوں پہ اب نہیں ہو رہی ہیں اب دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ اکنومک انڈیکیٹرز کی جنگ ہے آج اکنومک خواب کے اوپر ہر ملک جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ قوم کیسے اکنومک فرنٹ پہ ترقی کرے گی جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو انیوٹیلائزڈ فوج کو اس محاذ پہ اکنومک فرنٹ پہ انگیج ہی نہیں کر رہی تو لہٰذا وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ پڑی لکھی ہیں یا وہ اس طرح سے کوالٹی ایڈوکیشن کی اپرچونٹیز یا مواقع اس کو نہیں ملے لیکن ان کی اندر پوٹینشل ہے کیاپیبلیٹی ہے تو آئی پی پی ان خواتین کو خونرمند بنا کے پاکستان کی مین سٹریم جو اکنومک امپاورمنٹ ہے اس کے اندر حصہ دار بنا کے پاکستان کے اندر ایک وائٹل آرگن کے طور پہ ان کو انگیج کرنے جاری ہے کیونکہ اس وقت آپ کا جسم کے دو بازو اگر ایک فالج زدہ اور ایک حادثیہ آپ کام کر رہے ہوں تو آپ وہ ایفرٹس آپ کی وہ انرجیز جو ہیں وہ اس طرح سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتی اسی طرح بیسیت قوم ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ ہمارا ایک بازو کام کر رہا ہے جو میرے بھائی ہیں جو میرے بزرگ ہیں میرے بچے ہیں لیکن دوسرا ہاتھ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ انیوٹیلائزڈ ہے اس کو ہم نے فالج زدہ قرار دے کے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائی نہیں جب یہ دونوں ہاتھ ملیں گے ایک باہمی پارٹنرشپ ہوگی اکنامک فرنٹ پہ ہو وہ سوشل پہ ہو وہ آپ کے پولٹیکل پہ ہو وہ آپ کی اوورال سیول سوسائٹی کے اندر ہو تو چینج تاب بانی ہے صرف کہہ دینے سے کہ ہم نے پاکستان یا کوئی تبدیلی کے نعرے لگانے سے وہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرس ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ موسیقا موسیقا موسیقا